بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ امَّا بَعْد آئیے دوستو اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسے مقرر کو دعوت دینے جا رہے ہیں ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہے ہیں جن کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ دور دراشت تشریف لاتے ہیں جن کی باتوں کو سمات فرمانے کے لیے لوگ پریشان رکھتے ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں کہ ان کی بات سیدھا دل پر حش کرتی ہے سیدھا دل و دماغ میں بس جاتی ہے تو میں انہی مقرر کو دعوت دینے کے لیے میں انہی مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس شیر کے ساتھ لے کے جامعے لے کے جامعے خطابت کی سرمستیاں لے کے جامعے خطابت کی سرمستیاں واعزِ اہلِ سنت چلے آئیے مولانا فرحان فاروق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی قل لأزواجگا و بناتگا و نسائی المؤمنین ایدنین علیہن من جلابی بہن صدق اللہ العظیم محترم و مکرم عزیزانِ گرامین اور میری مسلم ماں اور بہنوں آج میں آپ حضرات کے سامنے پردے کے عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماج پر لائیں گے ابھی ابھی میرے آپ حضرات کے سامنے قرآنِ کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں اپنی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیا گئے یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت کے اندر پردے کا حکم نازل ہوا ہے اور دوسری آیت کٹ پڑا ہے وَالْيَذْرِبْنَا بِغُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِوْبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑنیوں کو سینوں پر ڈالیا کریں اس آیت سے بھی پردے کی جانبی اشارہ ہے سامعینِ کرام مگر جم مذہبِ اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد ظلم و جہالت کے بادر پھٹے بے غیرتی اور بے حیائی کی تعلیق یہ ختم ہوئی اور آن پاک کے آدھر و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے مظلموں اور بے قصوں کو مساوات اور بلاگری کا درجہ ملا خاص طور پر عورتوں کو جو ظلم و ستم چکی میں پس رہی تھی اسلام نے ان کو ظلط و پستی کی غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا اور ظہورِ اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی تگید گائے جاتے رہے اگر تاریخ کے عوراں کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور بردری دکھائے دیگی لیکن دوستو دیکھ دے ہی دیکھ دے پوری دنیا کے اندر شیطانی دل کے بجنے لگے مسلمان عورتوں کو شارعان پر بدنا مرسوہ کیا جانے کی ان تھک پوششکی گئی اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفیت انسانوں کے حوالے کیا گیا اور پردے کی مخالفت میں لاکھوں سبحانسیہ کے سیاہ کیے گئے ان کی صرف دل کے ایک دل صدا تھی کہ عورتوں کو کہ عورتوں کو بے لگان چھوڑ دیا جائے وہ جو چاہے کرے وہ جو چاہے گل کھلائے اور آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمان خاتین کو اپنے بہکاوے میں ورغلا لیا اور مسلمان عورتوں نے بھی پردے جیسے عظیم نعمت نعمت کو پسے پوش ڈال کر مسلمان مردوں کے ساتھ کانے سے کانے ملا کر چلنا شروع کر دیا پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کم کن خرابیوں سے دوچار ہوا سامنا کرنا پڑا دکانوں جنگل اور پیابانوں بستی اور پیابانوں کے اندر برا یہی براہیہ نظر آنے لگی یہ یوروپ اور امریکہ کی دین ہے کہ ہماری مسلم خاتین عورتیں باریک اور جست لباس پین کر شارعہ عام پر شارعہ عام پر کھلے عام گھوم رہی ہیں میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار اور مشرقین کے طریقے میں نہیں ہے ہماری کامیابی یہود و نصارت کی طریقے میں نہیں ہے اگر ہماری کامیابی ہے تو خدا وحد اولا شریک کے طریقے میں ہے اگر ہماری کامیابی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے میں ہے ہماری کامیابی اسلامی احکامات کے اندر ہے ہمیں عقل کے چھراف کو گل کر کے نفس گیبت تحضیب عورتوں کی نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائی ہوئے طریقے میں ہے آئیے میں پردے کی سلزلے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل آپ کو بتاتا چلو کہ ایک مرتبہ حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی صالح ہیں وہ ایک مرتبہ جست اور باریک لباس پہن کر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتی ہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے چہرے کو پھیل لے لے ہیں اور فرما کہیں اے آسمہ جب عورت بالک ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو جسم سے کچھ بھی دیکھنے کی جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہدیلیوں کے اس حدیث سے بھی معلوم یہ پتہ چلتا ہے کہ بالک نباس رہنا پردے کے خلاح ہے انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دعا کے ہیں یہ نفس کی سب سے بڑی چور ہیں کیونکہ فتنہ و فصائد کی ابتداء عام طور پر انہی سے ہوتی ہے اس لئے رب ذو الجلال نے نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی اپنی نگاہی نیچ رنگلے کا حکم دیا جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ اور حضرت محمون رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابین صحابی ہیں وہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابیہ سے عرض کرتے ہیں کہ اپنے نگاہی نیچی کر لو تو ایک صحابی عرض کرتی ہیں جن کا حضرت ام محمونہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینہ ہے یہ تو ان کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم تو نابینہ نہیں ہو تم تو ان کو پہچان سکتی ہو میں اپنے ماں اور تہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آج پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں یا اپنی آقابت کو پامال اور خراب کر رہے ہیں دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پردے کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے آمین اور آخر دعوانا لحمد اللہ